افسوس ناک ایک پارٹی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی گاڑیوں کی پیچھے بھاگنا اور تاقب کرنا ٹوماٹر انڈے پھینکنا افسوس ناک ہے آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں نوجوان لڑکوں کو لگایا ہے گاڑیوں کی پیچھے بھاگو اور گندے نارے لگاؤ پی ٹی آئی حکومت کو یہ ایک ترقی کا منصوبہ لے کر آئی ہے تو بتائیں پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے ڈیڑھ عرب درخت اور پچاس ہزار نوکریاں کہاں ہیں پاکستان اور املیکہ کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے انہیں اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے اچھی بات ہوتی بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی امید ہے جلد ایسا وقت آئے گا بھارت کے ساتھ ماضی کے تعلقات کو صدار دے کی ضرورت ہے سابق وزر اعظم نواز شریف کی دورہ یورپ سے لندن واپسی پر میڈیا سے گفتگو پاکستان کا عالمی برادری سے محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈز مخصص کرنے کا مطالبہ ترخی پذیر ملکوں کو دو ہزار تیس تک چھ ہزار آٹھ سو ارب ڈالر درکار ہیں ہمیں محولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ترخی آفتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا محولیاتی تبدیلی سے پاکستان شدید متاثر ہے پاکستان کو ماضی اقریب میں دو تباہ کن سلابوں کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اب تک سلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا وزیراعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ فائننس گولڈ میس کونسفن سے خطاب وزیراعظم نے گلیشیرز کو پاکستان کے لیے لائف لائنگ قرار دے دیا گلیشیرز ہمارے پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں سات ہزار گلیشیرز موجود ہیں پاکستان میں گلیشیرز سے نوے فیصد پانی حاصل کیا جاتا ہے درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیرز کا تیزی سے بگلنا تشویشناک ہے وزیراعظم کا گلیشیرز کے تخافوں سے متعلق تقلیب سے خطاب شہباز شریف کی ڈینمارکی وزیراعظم سے ملاقات اقتصادی تعلقات کو وسط دینے کی ضرورت پر زور شہباز شریف جمہوریہ چیک کے وزیراعظم سے بھی ملے چیک کمپنیوں کو توانائی ٹیکنالوجی مینیفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کی دعوت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری ایک پیج پر باکو میں کانفرنس اور پارٹیز کے انتیس میں کلائیمٹ ایکشن کا سربراہ اجلاس فوری کاربن کا پھیلاؤ کم کیا جائے مالیاتی ناانصافی کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے دوہزا چوبیس میں گرم ترین دن اور گرم ترین مہینے ریکارڈ کیے گئے محول کو صاف رکھنے کے لیے بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے ناانصافی یہ ہے امیر ممالک مسائل پیدا کریں اور غریب ملک ادائی کی کریں سیکرٹری جنرل ایک فامی متحدہ انتونیہ گوتریس کا خطاب موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے مل کر نمٹنا ہوگا موسمیاتی تبدیلی سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے تاجک صدر زائد کاربن کے اخراج والے ملک محولیاتی چیلنج کے ذمہ دار ہیں یہی ملک اب آگے بڑھیں کرکت صدر کا مطالبہ پاکستان کی مزبانی میں باقو میں کلائیمنٹ فائننس گول میز کونفرنس کہنے کاتھ وزیر اعظم نے صدارت کی شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں کے ہمرا گروپ فوٹو وزیر اعظم نے ترک صدر طیب اردوان اور عالمی رہنماؤں سے مصافحہ کیا سموک صورتحال بتر سے بترین نظام زندگی کے ساتھ تعلیم سرگریمیاں بھی شدید متاثر پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نیجی اسکولز بند رکھنے کا اعلان اسکولز سترہ نومبر تک بند رہیں گے تعلیمی دارے بند کرنا مجبوری ہے بچوں کو محلے کسرات سے بچانے کے لیے انتہائی فیصلہ کرنا پڑا حکومت بچوں اور عوام کی حفاظت کے لیے اختامات کر رہی ہے عوام تعاون کریں وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کے افیل پنجاب کے چار ازلابے دفاتر کے پچاس فیصد املے کو آن لین کام پر منتخل کرنے کا حکم دفاتر میں صرف پچاس فیصد ستاف کو بلایا جائے پچاس فیصد ستاف گھروں سے کام کرنے کا پابند ہوگا مختلف محقوں کے درمیان میٹنگز بھی آن لین کرنی ہوگی فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری نیم سرکاری خودمختار اداروں پر ہوگا بی جی محولیت پنجاب کا مراسلہ جاری سموک کا جن بے کابو فضاء بدستور انتہائی عدودہ پنجاب اور خیب پخصوں خواہ میں فضاء مجرس صحت قرار لاہوٹ دنیا کے علودہ ترین شہروں میں بدستور صرف احریز ایڈ کوالٹی انڈیکس 631 ریکارڈ ملتان کا ایکیوائی 569 تک جا پہنچا پشاور 223، فیصلہ باد 249 اسلام آباد میں ایکیوائی 26 ریکارڈ سموک اور دھون کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بد کر دیا گیا فلائٹ آپریشن بھی متاثر فیصلہ باد اور ملتان کی پرواز ملسوخ لاہور ملتان اور فیصلہ باد کی فلائرز متبادل ائرپورٹس پر اتاری گئیں چوتہ نومبے سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا ہلکے بعد الائے تو مسنوی بارش کرائی جائے گی سامیہ متحرک ایسو پیس کے خلاف ورزی پر لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 92 مقدمات درج 20 افراد گرفتار زیادہ دھوما چھوڑنے والے 7,085 گاڑیوں کے چلان 681 کو بند کر دیا گیا ترجمان پنجاب پولیس موک کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے اور اوبر نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے اوبر نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ہم وہ تمام اقدامات بکھا رہے ہیں جس لئے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور انشاءاللہ تالہ ختم ہوگا سموک کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا سموک کے مسئلے کو چل سالوں میں حل کر دیں گے 6 سے 7 سال مات پاکستان میں دوبارہ ترخی آ رہی ہے وزریالہ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو لاہور ہائی کورٹ نے اس حکومت کو سموک سے نمٹنے کے لیے 10 سالہ پالیسی بنانے کی تجویز دے دی پنجاب حکومت کے کاموں کی تعریف حکومت نے سابق حکومتوں سے اچھے کام کیے ہیں پالیسی اچھی ہے باقی ازلا میں بھی عمل درامت کروائیں ٹرانسپورٹ سیکٹر سے 70 سے ایسی فیصل آلود کی پیدا ہوتی ہے شادیوں پر ونڈش کے طرح صرف ایک فنکشن کے پالیسی بنانا ہوگی موشیرتی تقسیم میں بھی کمی ہوگی جسٹس شاہید کریم کے ریمارکس اس مرتبہ سپٹیمبر میں سموک آ چکی تھی اگلے برس یہ اگست میں آئے گی وفا کے حکومت کو بھی موامنے میں آن بورڈ ہونا پڑے گا سوچنا پڑے گا لاہور شہر کے اندر موجود انڈسٹری کا کیا کرنا ہے لاہور میں بڑے تامیراتی پروجیکٹس تو روکنا پڑے گا پرائیوٹ تو چھوڑیں حکومت کی سپیڈا بسیں کتنا دھواں چھوڑ رہی ہیں جسٹس شاہید کریم کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے اس تفسار جو گاڑی دھواں چھوڑے گی وہ سڑک پر نہیں آئے گی اگلے سال نومیمبر اور دیسمبر میں شاہری ہالز بند ہوں گے شہریوں سے کہیں گے ان دو ماہ میں شادیاں نہ رکھیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جواب ساجروں کے وکیل کے رات دس بجے تک دکانیں کھولنے کی اپیر پوری دنیا میں دکانیں شام پانچ بجے بند ہو جاتی ہیں یہاں لوگوں کو رات دیر تک گھومنے کی عادت ہے عدالت کے ریمارکس سموک کے تدارک تھیلیے دائد رکھوستفر سماز سولہ نومبر تک ملتوی امریکی صدر جو بائیڈن اور نو متخب صدر ڈانرڈ ٹرم کے درمیان نہا ملاقات آج ہوگی امریکہ کے اہم ترین داخلی اور خارجی پالیسی کے امور پلوات ہوگی بائیڈن ٹرم سے ملاقات میں یوکرین کو تنہا نہ چھوڑنے پر زور دیں گے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈانرڈ ٹرم کو دالت ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا نیو یورک ریاست کے جج نے استقاطہ کی درخواست پر ٹرمپ ہش مینی فوجداری کیس کی کاروائی روکتی ٹرمپ پر ادھاکاروں کو رقم دینے سمیت مالی لیندین کے 34 الزامات کا سامنا ہے اربلی کے قوم متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت موطل کرانے کے لیے سرگرم اربلی کے سیکرٹری جنرل احمد ابول غریت کہتے ہیں کہ قوم متحدہ کے رکن مبالک جلد اسرائیلی رکنیت کے خلاف ووٹ دیں گے ووٹنگ کے بعد اسرائیلی کی رکنیت موطل ہو جائے گی سعودی وزیر خارجہ شہزاد افیسر بن فرحان نے کہا غزہ لبنان میں سہونی ظلم و جبر نے اقوام عالم کو اسرائیل سے متنفر کر دیا ہے بیشتر مو مالک سے اسرائیلی رکنیت کے خلاف اتفاق رائے ہو چکا جلد منصوبے کو عملی جامعہ پہننایا جائے گا اسرائیلی فورسز کے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں پر حملے تھم نہ سکے اسرائیلی فضائی حملے میں صبح سے اب تک ستائیس فلسطینی نخمہ جل بن گئے دیل البلاو میں مسجد پر فضائی حملے میں چھے فلسطینی شہید متعدد زخمی خان یونس کے المواس علاقے میں اسرائیلی بمباری سے گیارہ فلسطینی شہید بارہ زخمی شہدہ کی مجموعی تدار تالیس ہزار چھسو اناسی ہو گئی ایک لاکھ تین ہزار دوست پانچ افراد زخمی ہو چکے مغرب کنارے میں اسرائیلی فوج نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر دیا لبنانی صبح ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ سات بچوں سبیت تیس شہری لقمہ آجل بن گئے مشغر اور سمحان میں بمباری چار افراد شہید سات زخمی لبنان وزارت سہت کے مطابع شہادتوں میں اضافے کا خرچہ لبنان میں شہدہ کی تعداد تین ہزار اکسو چیاسی ہو گئی اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزبولہ کی متعدد مناقض کو نشانہ بنانے کا دعوی کہا اسکری اور آپریشنل اپارٹمنٹ اور اسلح کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا چین کے جنوبی شہر یوہائی میں سپورٹس سینٹر کے باہر کار بے قابو درائیور نے پیدا چلنے والوں پر گاڑی چڑھا دی ٹکر سے پینتیس افراد ہلاک چالیس ازائے زخمی ہو گئے باسٹ سالہ کا درائیور گرفتار چین حکام میں حادثے پر اظہار افسوس کیا موسیقی